اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندے اردو کی آج کی ویڈیو خرشید فین کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ خرشید فین کے پرائس اس کی انبوکسنگ اس کے اے سی کنیکشن اور اس کے ڈی سی کنیکشن کی تفصیل دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ خرشید فین ہمارے گھر کی بجلی پر کتنے واتس سے چلتا ہے تو یہ آپ کو میٹر سے دکھایا جائے گا جو ہمارے گھروں میں بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پنکھا جب چلتا ہے تو یہ کتنی بجلی کی کنزپشن کرتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہمیں نومان بھائی نے بنا کر بھیجیے جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت ہی ینگ ایچ کے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ان کی حوصلہ افضائی کیلئے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے بھی یہ معلوماتی ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی جو بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان ہیں یہ خرشیت کا ایسی ڈی سی فین لگا کے اپنی بجلی کے بلوں کو بھی کم کر سکیں اور اگر وہ یو پی ایس سے اس فین کو چلاتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں بہت زیادہ بیک اپ ملتا ہے تو اس صورت میں بھی انہیں فائدہ پہن سکے اور اگر کوئی اسے ڈائریک بیٹری سے چلانا چاہے تو ایسی صورت میں بھی یہ بہت ہی زبردست ہوا دیتا ہے تو آئیے نومان بھائی کی زبانی یہ ساری تفصیلات دیکھتے اور سنتے ہیں سلام علیکم فرینڈز میں ہوں نومان دوستو آج کی ویڈیو کے اندر یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ خرشیت فین کے بارے میں ہے کہ یہ ڈی سی کے اوپر ہمارے کتنے پیٹ لیتے ہیں اور یہ کتنے وارڈز کنزیوم کرتے ہیں اور کیا واقعی ہمارے ہمیں اسے اپنے گھر یہاں پر سٹال کرنا چاہیے اور یہ واقعی جہاں ہمارے ویڈیو کے بیل میں کمی کرتا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو اب جو ہے میں اس کو آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک روڈ دیکھنے میں ملتی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ایک روڈ ہے جو کہ ہمارے فنکے کو اوپر چھت میں لگانے کام آتی ہے روڈ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس کا ریموٹ مل جاتا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ خوبصورت فین والوں کو اوریجنل ریموٹ ہے اور یہاں سے آپ اسی سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ لوگ سکرین جاندے دیکھ رہے ہیں 2H, 4H, 6H اور 8H اس کا مطلب ہے کہ کتنے گھنٹے آپ اس کا ٹائمر لگا دیں گے تو پھر یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ہمیں ایک کلپ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جسے آپ دیوار مغرمیں فکس کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیکھنے ہوئے مل رہا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ کے بلکل سامنے ادھر خوشید فین لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ کوپر کی اوپر اسی وائنڈن ہے پوری اور اب جو میں آپ کو اس کا نیچے سے ڈیزائن دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور چاندہ ڈیزائن ہے اور جو ہے اب یہاں پہ جو ایک نٹ لگا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہی نٹ لگا ہے میں اس نٹ کو کھول لیتا ہوں آپ لوگ دے بلکل سامنے یہ خوشید فین کی ایسی ڈیسی فین کی کٹ ہے اور اس کے میں کنیکشن بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بلکل آسان ہے یہاں پر ڈکہ بھی ہے وغیدہ یہ ایسی دو سو بیس وارڈ کو سپورٹ کرے گی والی وائرز اور یہاں سے آپ اس کو سکرو اگر اکھول جئے اپنی وائرز لگا سکتے ہیں پن ہوتی ہے جب آپ اس کو روڈ لگا لگی اس کے بعد آپ نے اس پن کو بھی صحیح طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ ہماری روڈ نہ نکل پائے اور جو ہے میں آپ کو ڈی سی کی وائرز دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈی سی ٹویل وارڈ یہ دیکھیں ڈی سی ٹویل وارڈ لکھا ہوا ہے جہاں پر اس کا یہ ریڈ وائر ہے آپ نے یہاں پر ریڈ پوزیٹیو اپلائے کرنا ہے ٹویل وارڈ اور یہاں پر نیگیٹیو اب جو ہے میں آپ کو اسے بیٹری کے ساتھ چلا کے چیک کر آتا ہوں اور اس سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں اس فنگ سے یہ جو بارہ وارڈ پہ بھی چلتا ہے خرشیت فین اور نووے سے دو سو نووے وارڈ ای سی پہ سپورٹ کرتا ہے اور یہ تین ای پیل دیتا ہے ڈی سی کے اوپر اور پچاس یہ جو ہے پچاس وارڈ دیتا ہے ایس که پر هار ری جو ہے ایس که winter اور اس تین ایس که کار aparece اور میں اس وائر کو اپنی بیٹری کے ساتھ میرے پاس شیئے بیٹری ہے اس عدال آپ کو کنیک کرتا کہ پہتا ہوں دوستو؟ میں اپنی بیٹری کی وائر سے اٹش کر دی ہے اور میں اس کو اپنی بیٹری کے ساتھ اٹش کر دیتا ہوں دوستو�؟ میں اس ریموٹ کی ملت سے ملتے اٹشا دی ہوں میں اس پہلے اس کو اٹھا دوں فین کو جب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے فین کو اٹھا لیے میں اسے آن کرتا ہوں یہ ریکھیں فین جائب آن ہو چکے آپ کے بلکل سامنے میں اسے دو نمبر سپیڈ پر کرتا ہوں یہ اور تیز ہو جی ہے اور تین نمبر پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت تیز سپیڈ میں چل لائے اور ہمیں چار نمبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی سپیڈ جہاں بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے اور بہت ہی سپیڈ کے ساتھ ہمارا یہ فنکہ گھوم رہا ہے آپ لوگوں سے چاہے کیمرے میں نہ اتنا زیادہ پتا نہ چل لائے لیکن میں اسے پکڑا ہوں مجھے پتا ہے کہ بہت سپیڈ سے ہمارا فنکہ چل رہا ہے اور میں اسے آف کر دیتا ہوں یہ رہے ہیں یہ ہمارا فنکہ آف ہو گیا یہ اس طرح ہمارا فنکہ آف ہو جاتا ہے اور ہم اسے زمین پر رکھ دیتے ہیں اب دوستو ہرشید فینٹ یہ پر کے بارے میں بات کر دیتے ہیں کہ اس کے پر وغیرہ کیسے ہیں اور ہم اس کے پر کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اب میں اس کو نکالنے لگا ہوں اس کے پر ہوگا یہ دیکھو آپ کے سامنے ہرشید فینٹ یا اوریجنل پر جہاں وہ بہار آ چکے ہیں اور اب میں اسے پر ہاں نکالنے لگا ہوں چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں کافی ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اور پہلے ایک پنگڑی اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ باقی ساری پنگڑی اسی جیسی ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی مضبوط اور میٹل جیس کی پوری بوڈی ہے اور یہ کافی مضبوط مجھے دیکھنے لگے اور اسی فینشنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور باقی دونوں پنگڑیاں بھی اسی جیسی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا تھا چلوں کہ جتنا بھی میں نے ہرشید فینٹ لیا اور جو ہے ہرشید فینٹ لینے تک سے لے کے جو میں نے اپنے دیماغ میں سوچا سولر سسٹم لگانے کا یا یہ پنگ کے بدلنے کا تو مجھے یہ ساری انسپریشن اور یہ سب گائیڈ سولر پاوریسی ٹوٹوریل یوٹیوب چینل کے نام سے ملی ہے ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جو رضا بھائی ہیں اور یہ ہی ساری اچھی اسٹی ویڈیو ڈالتے ہیں سولر جو مطابق انہوں نے ہی ایمیں اسپائر کیجئے یہ سولر سٹم لگائیے اپنے ملدے خود بنائی ہے چوتے میں اسی سپیڈ وار بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے آپ لوگیں بلکو سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کپڑے یہاں پہ ہیں اور پھنکا وہاں پہ ہیں لیکن دھوا اسی بہت تیز ہے اسی ہوا بہت تیز ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس پھنکے کو لگا جائیں یا لیک نارمل جو پھنکا ہوتا ہے اسی بھی بہت وغیرہ چیک کروا دیتا ہوں اپنے گھر کے دو پھنکے آن کر دیئے اور اب جب ہم اپنا گھر کا لوڈ چیک کرتے ہیں کہ اب کتنے میں وارڈ کیے کنزیوم کرتا ہے ابھی یہ چار نمبر پہ اور یہ ہمارے پچھلے مہینے کی ریٹنگ بتا رہے اور جیسی یہ پاس نمبر پہ آگا تک لوڈ بتائے گا یہ دیکھیں 0.23 0.23 کا آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں 1000 سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو پھنکوں کا لوڈ چیک کیا تقریباً دو سو تیس وارڈ دے رہا ہے اور دو سو تیس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں 2 سے سکتے ہیں ابھی یہ جو 115 وارڈ جو ہیں وہ ٹوٹل ایک فنکے بنتے ہیں اور اب جو ہے ہم فنکا چینج کر کے چیک کرتے ہیں یہ کتنے وارڈ کیون کرتا ہے سکتے ہیں میں نے اس کمرے کا فنکا آن کر دیا اور اب میں نے اس کمرے کا فنکا بھی آن کر دیا اور اسے فل سپیڈ پہ رن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا فنکا فل سپیڈ پہ چل رہا ہے اور اب بھار جا کے اسے وارڈ چیک کر اور یہ دیکھیں یہ والا فنکا بھی ہمارا چل رہا ہے فل سپیڈ پہ ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں 0.10 ادھر لکھا ہوا ہے یعنی کہ ٹوٹل اب یہ بلکل سارے بلپ انہیں اے وارڈ ٹوٹل ہنڈریڈ وارڈ یہ کنزیوم کر رہا ہے اور دونہ فنکے پچاس پچاس وارڈ جو انجوں پر لکھا ہوا تھا اور یہ واقعی ثابت ہو چکا ہے آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے کہ دونوں فنکے ہم نے فل سپیڈ یہ اوپر رن کیے اور پھر ان کے وارڈ چیک کیے اور ان کے اوپر پچاس پچاس وارڈ دونوں فنکوں کا لکھا ہوا تھا تو یہ ٹوٹل اس نے پورے ہمارے ہنڈریڈ وارڈ کنزیوم کیے میں نے سارے بلپن کر دیا گھر کیا اس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا اور اس کا ریزلڈ بہت بہترین مجھے سمجھ آیا ہے اور اس کی ہوا تو بہت تیز ہے مجھے سمجھے 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 مجھے سمجھے سمجھے مجھے سمجھے سمجھے مجھے سمجھے مجھے سمجھے